یہاں پر ایک بچی کی تاپوس کرنا اس کے پوٹیکشن کرنا چیپ نیسٹر ہوم ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے تاپوس کرنا چاہیے وہی لوگ جا کر وہاں پر لڑکیوں کو جو ہے اس کا نخاب اتار رہے ہیں تو بچوں کے دماغوں میں ایک در پیدا کر رہے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے تعلقوں کے اندر ہمارے انسکولوں کے اندر کچھ آفیسر جا کر بچوں کے نخاب اتار رہے ہیں یہاں پر کوئی آرڈر نہیں ہے کوئی خانون نہیں ہے کوئی فیصلہ نہیں آیا ابھی تک کیونکہ بچوں کے دلوں میں ایک دھشت پڑا کر رہے ہیں آپ لوگ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ذاقیقت میں آرڈر آرڈر کا پرابلم ہو جائے گا ہم خاموش بیٹھنے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ منوانی کریں گے ڈریس یہاں تک رہتا ہے گلو دی نیک اس کے نیچے سے نیک سے نیچے سے گردن کے نیچے سے اس کا ڈریس ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک میرا فاندرمنٹل وائٹ ہے جس طرح سے یہ رائٹ ٹو لائف ہے میرا موہ آرڈ رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ این ایکسپریشن ہے اور یہ آنکھ رائٹ ٹو ایکوالیٹی ہے اور یہ پیشانی یہ سیل جو ہے رائٹ ٹو فریڈم آفر دھرم سے اوپر اوٹ کر مذہب سے اوپر جب تک اوٹ کر نہیں آئیں گے تو جب تک یہ ملک ترخی نہیں گرے گا سر جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہائی کورٹ سے جو اسٹریم آڈر آیا ہے تمام سی ڈی سی کالیج ڈیلیوپمنٹ کمیٹیز کو کہ وہ ہجاب اور جو سیفرون شال پہن کر جو اسٹوڈنٹ آ رہے تھے ان کو فینل آڈر آنے تک یہ تیس کو روکا گیا تھا اس کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کارنات ڈاگا کے تمام سٹیٹ کے جتنے بھی ڈسٹیک اور تعلق خاص میں جو سکولز ہیں اور کچھ پرائیوٹ سکولز میں بھی لڑکیوں کو ہجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے اس کے اوپر کئی لوگ ناراضگی ظاہر کرتے آ رہے کہ یہ پرٹیکلوری کچھ کالیجز کے لیے آرڈر دیا گیا تھا تمام معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ سی ڈی سی یعنی کالیج ڈولپمنٹ کمیٹی جہاں پر ہے اور خاص طور پر وہ آرڈر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جہاں پر یونی فرم پریسکرائب کیا گیا ہو سی ڈی سی رہنے کے باوجود بھی وہاں پر یونی فرم پریسکرائب ہونا چاہیے اگر یونی فرم پریسکرائب نہیں ہوتا ہے سی ڈی سی بھی اگر ہے تو وہاں پر وہ آرڈر اپلیکیبل نہیں ہوگا تو ہائی کورٹ نے یہ کہا جہاں پر سی ڈی سی نے ایسا آرڈر یا یونی فرم پریسکرائب کیا ہو اس جگہ پر اس فائسلہ آنے تک ہائی کورٹ کا فائسلہ آنے تک وہاں پر کسی بھی مذہبی لباس کو پہننا پہنے پر اس کی پابندی ہائی کوٹ نے لگائی ہے جہاں تک یہاں پر جو گلبرگا ڈسٹک میں ہو ہے جو مختلف اسکولوں میں جہاں پر ہائی سکول کو جا رہا ہے وہاں پر سی ڈی سینی آتا ہائی سکول کو سی ڈی سینی آتا سی ڈی سینی آنے کالیج ڈولرپنٹ کمیٹی یہاں پر ہائی سکول ہائی سکول خاص طور پر یہاں پر اوڑ جورگی روڈ پر ایک اوڑدو ہائی سکول کے اندر کل جو ہے ڈپٹی کمیشٹر اور کچھ میڈیا وہاں پر چلے گئے وہاں پر ایک اوڑدو سکول ہے وہاں پر کوئی پریسکرائیڈ ڈریس کوٹ نہیں ہے وہاں پر پریسکرائیڈ یونی فارم نہیں ہے تو وہاں پر جا کر ڈپٹی کمیشنر کی موجودگی میں وہاں کے سٹوڈینٹس کو یونی فارم اگر نکالتے ہیں تو وہ بہت غلط کام ہے اور وہ ہائی سکول کے اندر جتنے بھی اسٹوڈینٹ ہے وہ مینر ہیں اور وہاں پر یونی فارم کے اندر پولیس یونی فارم کے پہن کر کچھ پولیس آفیشل بھی وہ اسکول کے اندر وزیٹ کیا ہیں پھر ایک بار وہاں پر illegal ہو رہا ہے جس طرح سے بیدر میں شاہین اسکول میں سیڈیشن کا کیس درج ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی جاتی ہے تو ہائی کورٹ کہتا ہے کہ مینر بچی کو جو مینر بچی ہوتی ہے اس میں یونی فارم ڈال کر آپ انٹرگیشن کر رہے وہ خانونان جھرم ہے جونیل جسٹس ایکٹ پروٹیکشن آف چائل کے تحت 2015 کا جو ایک ہے اس کے اندر یہ لوگ گنے گار ہیں تو وہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جانب سے جو بھی وہاں پر ذمیدہ رہے تھے ان کے خلاف یہ آج تک ان کی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر یک کوٹ میں یہاں پر آرگومنٹ چل رہا ہے بہت چل رہی ہے سیریز آف آرگومنٹ وہاں پر ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے جب تک فیصلہ آنے تک کسی بھی اسکول میں جہاں پر یونی فرم پریسکرائپ نہیں کیا گیا ہو وہاں پر کسی آفی سر کا حق نہیں بنتا ایک ویڈیو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں ایک چھوٹی بچھی اسکول کی چھوٹی بچھی پیچھے بیک ڈال کر آگے بھاگ رہی ہے پیچھے میڈیا والا کیامرہ لے کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے بڑے افسوس کی بات ہے بڑے شرم کی بات ہے میں میڈیا والوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شرم آنا چاہیے ایک نابالید بچھی جو اسکول جا رہی ہے آپ کے کیامرے میں یہ بتانے کی آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو بچھی اسکول جا رہی ہے اسکول محل خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانسٹوٹوشن آف انڈیا بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کانسٹوٹوشن آف انڈیا ہمارا پاس آرٹکل ٹوٹی فائے کے اندر ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہے تو یہاں پر گورنمنٹ آرڈر جو سی ڈی سی کے جانب سے جو گورنمنٹ آرڈر آیا ہے اس کی بنیاد پہ اتنا ہنگا مایا ہنگا ہنگا ما ہو رہا ہے اور ہائی کوٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارا میندل رائٹ جو آرٹکل ٹوٹی فائے ون ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ رائٹ ٹو ریلیجن جس میں کانسائز پریکٹیس پروفیس کرنا یہ ہر سیٹیزن کا حق ہے سبجکٹو پبلک آرڈر اور ہیلت یہاں پر پبلک آرڈر کا حوالہ دی ہیں اور جیو کے اندر یعنی یا آنے سے پبلک میں ڈسٹربلز پیدا ہوگا تو میں یہ تھینا چاہتا ہوں یہ جیو آنے سے پہلے پبلک آرڈر نہیں پہلے پبلک ڈسٹربلز نہیں تھا کیا پبلک ڈسٹربلز سے گورنمنٹ آرڈر آنے سے پہلے ہاں پر کوئی ہجاب کے تعلق سے کوئی کانٹرورسی تھی یا آرڈر آنے کے بعد یہ آرڈر آنے کے بعد پبلک ڈسٹربلز سے سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر جتنے بھی وہاں پر جو یہ پاس کی ہے مجھے یقین ہے کوٹ کے اوپر ہم کوئی کوٹ کے اوپری ہی تو ہم یقین کر سکتے ہیں ہم ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے عدالت کے سیوہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جو بھروسہ عدالت کے اوپر جو بھروسہ ہے جو امید ہے عدالت وہ بھروسے کو نہیں توڑی کی کیونکہ بابری مزید کا ججمنٹ آنے کے بعد آج عوام جو ہے کوٹ کے اوپر سے جو بھروسہ تھا وہ بھروسہ تھوڑا سا کم ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہائی کوٹ اپ کرنا ٹکا وہ بھروسہ برخرار سر جس طرح سے ہم کوئی اسٹریم آرڈر کی بات کر رہا ہے ہائی کوٹ کی طرف سے اسٹریم آرڈر آیا ہے تمام سی ڈی سی آہ کولیج ڈیولیمیٹ کمیٹیز کے لیے لیکن اس کے بعد بھی ہم ایسے کئی ویڈیوز آہ وائرل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کئی ماسوم اسکول کے ماسوم چودہ پندرہ سال کے لڑکیوں کے ہجاب وہاں پر نکالے جا رہے ہیں نوز سکاپ نکالا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈرس کوٹ تو اسکول اسٹیڈنٹس کے لیے ہوتا ہے اور کئی اسکول ٹیچرز کو بھی جو ہے گیٹ کے باہر سڑک پر کھڑے ہو کر ان کو جو آہاں پر برخہ نکالنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں سے سامنے آ رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں خواتینوں کے اوپر ظلم دیکھا جا رہا ہے ایک طرح بی جے پی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی بات کرتی ہے دوسری کی طرف اس طرح کی جو ماملے ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرنے کی جو بات سامنے آ رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بلکل صحیح بات ہے کچھ دنوں سے ریاست کرنا ٹکے اندر اسے حالات نظر آ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک لڑکی اگر ہجاب پہنتی ہے برخہ پہن کر وہاں پر اسکول کو جاتی ہے بیچ روڈ پہ موڈسٹی ایک عورت کے لیے کیا ایمپورٹنٹ ہے اس کی موڈسٹی ایمپورٹنٹ ہے اس کی عزت ایمپورٹنٹ ہے ایک ٹیچر مانڈیا کہ جو ویڈیو آج کل سرکولٹ ہو رہا ہے ہر جگہ پر ہر موبائل میں ہے اور میڈیا میں ٹی وی میں بتایا جا رہا ہے وہ گیڑ کے سامنے کھڑی ہو کر تمام لوگوں کے سامنے وہ بلخہ اتارتی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے یہاں پر خالی بات کہنے سے بات ختم نہیں ہوگی خالی اتنا کہنے سے کہ ہمارے دھر میں عورت کی عزت کی جاتے ہیں ہماری عورت کی سرکشہ کی جاتے ہیں یہ کہنے سے نہیں ہوگا یہاں پر کسی بھی دھر میں کسی بھی مذہب میں رہنے دو عورت کی عزت عورت کی عبرو بچانا ہم تمام مذہب کے لوگوں کی ذمہ داری ہے یہاں پر کیا کر رہا ہے عورت کو لے کر آپ اس ملک میں مذہب بنا کر رکھیں ایک عورت ایک لڑکی اگر وہاں پر ہجاب پین کر اگر جاتی ہے تو اس کو وہاں پر نعرے لگاتے ہیں اس کے خلاف اس کو راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے وجہ سے آج اسٹوڈنٹ کے دماغ پر ایک پریشر ایک دہشت کے ماحول میں اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ کا اندر پڑھائی کا دماغ پڑھائی کے اوپر اس کو دماغ لگانا ہوتا ہے لیکن محول ایسا بنا دیں کہ ہر اسٹوڈنٹ آج جتنے بھی اسٹوڈنٹ دہشت کے ماحول میں ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتا ہے آپ کی ذ сумہ داری ہوتے یہ ہر اسٹیٹ میٹر اسٹر سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے آپ تک 데کھنا ہوگا کہ یہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ ریاست میں کیا ہو رہا ہے کیس اسکل میں کیا کیا ہو رہا آپ کو دیکھنا ہوتا ہے یہاں پر ایک بچھی کیبچی کی تاپوس کرنا اس کے بلٹنا چیب پنسٹر ہونڈپرٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اپس وشبrukt کا جنٹ کرنا چاہیے جس کی تاپوس کرنا چاہیے وہی لوگ جا کر وہاں پر لڑکیوں کو جو ہے اس کا نخاب اتار رہے ہیں تو بچوں کے دماغوں میں ایک در پہتا ہے تو یہ ختم ہونا چاہیے پہلی پرشات میں میں کہنا چاہتا ہوں گلبرگا کے ڈپنگ کمیشنر صاحب اور کمیشنر صاحب ہمارے گلبرگا کے اس پی صاحبہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے تعلقوں کے اندر ہمارے اسکولوں کے اندر کچھ آفیسر جا کر بچوں کے نخاب اتار رہے ہیں جہاں پر کوئی آرڈر نہیں ہے کوئی خانون نہیں ہے کوئی فیصلہ نہیں آیا ابھی تک جب تک فیصلہ نہیں آتا کوئی آرڈر نہیں آتا کسی کا حق نہیں بنتا کسی بھی آفیسر کا کسی ڈپنی کمیشنر کا پولیس آفیسر کا یا ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا آپ کے آفیس سے ایک آرڈر جانا چاہیے ان کو روکنا چاہیے کہ وہاں پر کوئی اسکول کو وزٹ نہیں کریں گے کیونکہ بچوں کے دلوں میں ایک دھشت پیدا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ بچوں کے دماغوں میں ایک ڈر خوف پیدا کر رہے ہیں بچوں کو دیکھ کر اسکول کے اندر جانے کے لیے آگے پیچھے سوچ رہے ہیں کچھ بچے تو گیٹ کے باہر سے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں بلا افسوس کی بات ہے یہاں پر ایڈوکیشن تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہاں پر جاتے ہیں وہ جا کر مذہب کی بنیاد پر بچوں کو باہر نکال کر ٹھیکا جا رہا ہے تو ایسا افسر کو شرم آنا چاہیے یسپی صاحبہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جتنے بھی پولیس افسر ہیں ہمارے گلوبرگاہ کے ڈسٹک کے تعلق آئے کے ایک سرکولر آپ پاس کیجئے ایک آرڈر پاس کیجئے ہائی کوٹ کے آرڈر کے بنیاد پر ہائی سکول کے پر کوئی پابل نہیں ہے پابل نہیں ہے وہاں پر کوئی یونی فارم نہیں ہے تو امیڈیٹلی کرنا ہوگا اگر نہیں کریں گے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر حقیقت میں آرڈر کا پرابلم ہو جائے گا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یسپی میڈم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ امیڈیٹلی وہاں پر کاروائی کریں وہاں پر پڑتا بات میں ایک پی ایسای وہاں پر سکول کے اندر جاتا ہے ایسے مختلف تعلق کے اندر ہی حالت ہو رہے ہیں تو آپ کا ذمیدار ہی ہوتی ہے لاؤڈر کی صرف مسلمانہ کو خاموش بیٹھو کوئی اتجاق نہیں کرنا کوئی پروٹسٹ نہیں کرنا کوئی کاروائی نہیں کرنا کوئی بیان دینے سے کام نہیں ہوگا اگر خاموش بیٹھیں گے تو پھر اگر ہم خاموش بیٹھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ منوانی کریں گے اگر آپ ہمارے بچوں کی تحفوس کریں گے تو ہم خاموش بیٹھیں گے اگر ہمارے بچوں کی تحفوس اگر نہیں کریں گے بچوں کے دماغوں کے پر حملہ کریں گے ان کی لباس کے پر حملہ کریں گے تو ہم خاموش نہیں بٹیں گے ایک بہت بڑے اتجا یہاں پر گلبرگاں میں ہوگا جس کے زمدار آپ آفیسر ہوں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہجاب ہجاب ایسنشل پارٹ اپ اسلام ریلیجن وہ ایسنشل پارٹ ہے دوسرے جو چیز جو ہاں پر نوجوان کچھ جا کر اس افران کلر کا اسکار فضال کر پھر رہے ایسنشل پارٹ اپ ریلیجن یہاں پر خوران کے اندر خوران مجید شوری النور آیت نمبر اکتیس اور شوری آزاب آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یہاں پر مینڈری ہو جاتا ہے کہ عورت جو ہے اس کو ہجاب یا بھرخہ پھرنا اس کے لئے مینڈری بن جاتا ہے اس کے لئے لباس بن جاتا ہے اگر اسکول میں اگر یونیفارم اگر کوٹ کرتے ہیں ڈریس کوٹ اگر پریسکرائب کرتے ہیں تو وہاں پر بچے سٹوڈینٹ جو ہے یونیفارم درنے کے لئے تیار ہے وہ انکار نہیں کر رہے یونیفارم نہیں پہنے گے وہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈریس یہاں تک رہتا ہے بلو دل ایک اس کے نیچے سے نیک کے نیچے سے گردن کے نیچے سے اس کا ڈریس ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک میرا فانڈیمنٹل رائٹ ہے جس طرح سے یہ رائٹ ٹو لائف ہے میرا مو آگ رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ ان ایک پریشن ہے اور یہ آنکھ ڈریس ہے اور یہ پیشانی یہ سری جو ہے رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن ہے کیونکہ یہاں پر کوکن بھی لگایا جاتا ہی ہاں پر ہجابی پینا جاتا ہی ہاں پر ٹوپی بھی پہلی جاتی ہے یہاں پر پہلی بھی پہلی جاتی ہے تمام چیز یہاں پر رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن یہاں پر میرا سیٹیزن میں گھنڈیا کا اس ملک کا سیٹیزن رہنے کے لاتے یا میرا فانڈیمنٹل رائٹ ہے میں میں اس کی اس کی تاپلس کے اس کے پر میں پریکٹس کر سکوں اور یہاں پر میں کچھ بھی کرتا ہوں تو اس کو کوئی روکنا نہیں ہے یہاں پر لڑکوں کو اس کے اندر یونیفارمٹی کہتے ہیں کہ یونیفارم جو یونیفارمٹی ہوتا ہے یونیفارم پریسکر کرنے سے ڈیکورم مینٹین رہتا ہے اسکول کے اندر ایک یونیفارمٹی مینٹین ہوگی یہ ایک ایک لباس ہوگا تو لڑکوں کے لیے پائنٹ شیٹ رہتا ہے یونیفارمٹی کھا رہی ہیں تو جب یہاں پر دیا ہے تو وہی دوپٹہ یہاں پر جو پیلتے ہیں وہ دوپٹہ کیا پیٹھ میں کیوں در دھو رہا ہے یہ اگر یہ دوپٹہ کو اگر ایسا پیل کر ایک لڑکی کالیج اگر جاتی ہے تو نقصہ کیا ہو رہا ہے اسے کس کی جائرات لوٹی جارہی ہے کس کی پوری دنیا لوٹی جارہی ہے کیا ہو رہا ہے پرابلپ کیا ہو رہا ہے اس میں ایک ہی ایک ہے یہاں پر جات اور پات کے بنیاد پر لوگوں کے بیچ میں درار پیدا کرنا اور یہاں پر سیاست کرنا ہم تمام ہندو اور مسلمان بھائیوں کو سوچنا ہوگا یہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ جات پات کے بنیاد پر ہم کو باٹ رہے ہیں لباس کے بنیاد پر ہم کو باٹ رہے ہیں تو ہم کو سمجھنا ہوگا ہم جب تک ایک پر ایک پر ہندو اور مسلمان سیکھ کے سائن نہیں آئیں گے اسی طرح سے باتاورن پیدا کریں گے ہر جگہ پر تو تمام لوگوں سے پر گزارش کرتا ہوں کہ اس سے باہر ہم کو آ کر کام کرنا ہوگا اس پراب میں مہدود میں اگر رہیں گے تو ہمارا دیش ترخی نہیں کرے گا چاند پر جانے کی بات کر رہے ہیں اور آج ہم جو ہے صرف ہجاب مندیر مزید یہی یہ جھاک پات کے اوپر ہم آج لڑ رہے ہیں تو ہم کو ہمارے بچے مہا پر زیادہ سے زیادہ تعلیم کا حاصل کریں اس کے پر زیادہ توجہ دینا چاہیے ہمارے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکل ہو تو اس کے طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینا چاہیے یہاں پر ہمارے پر اچھا انفرسٹیکچر نہیں ہے بچوں کے لیے اس کے پر زیادہ توجہ دینا چاہیے اس تمام چیزوں کو چھپانے کے لیے تمام چیزوں کو لوگوں کے دماغوں سے دھو رکھنے کے لیے ایک نئے ہر بار جو ہے چار مہنے نہیں جاتے چھے مہنے نہیں جاتے ایک سال نہیں جاتا ہے نیا 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 ایشو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں جاک پات کے نامتے ہیں صرف اور صرف مسلمانوں کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو بنوان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے وجہ سے وہ لوگ یہ دکھانا چاہتے ہیں دیکھو ہم مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں دیکھو ہم مسلمانوں کو کس طرح سے پریشان کر رہے ہیں پورے ہندو ووٹ پولائے لوگوں کو آ چلو یہ لیڈر بہت اچھا کام کر رہا ہے مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے یہ انسانیت نہیں ہو سکتی یہ کسی بھی دھرم کی فلاسوفی نہیں ہو سکتی ایڈالوجی نہیں ہو سکتی یہاں پر دھرم سے اوپر اوٹ کر مذہب سے اوپر جب تک اوٹ کر نہیں آئیں گے تو جب تک یہ ملک ترخی نہیں کرے گا ہم کو نوکری چاہیے ہم کو بیروزگار رہے ہیں ہمارے پاس ایمپلائیمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس برابر ایڈیوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس کرائیم یہاں پر ہو رہا ہے اگر ہمارے پاس بچوں کے پاس اگر پڑائی لکھائی کرنے کے بعد گراجیٹ ہونے کے بعد اگر نوکری اگر ملتی تو یہاں پر کرائیم بھی نہیں ہوتا چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کو سکول کے اندر جا کر ان کا لیواز نکالتے شرم آنا چاہیے تمہارے بھی بیٹ میں اولاد ہوں گی تمہارے پیٹ میں بھی بیٹی ہوگی تم کو شرم آنا چاہیے سر اگر ہم بات کریں گے تو اڑپی بھی سے یہ جو مسئلہ شروع ہوا تھا وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بچھیوں کے ماں باپ کہ یہ کہنا ہے کہ جب ان کو وہاں پر انصاف نہیں مل رہا تھا وہ کچھ آرگنائیشن کے پاس چلے گئے جیسے کی کیمپس پرنڈ آف انڈیا پی اف آئی یہ تمام آرگنائیشن کی بات آ رہی ہے میڈیا میں اور ایک طرف دوسری طرف سیفران شال کی جب آپ بات کریں سیفران شال ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے VHP اور ABVP اور بجرنگ دل جیسے سنگڈونوں نے وہاں پر ویڈیو سامنے آئے کہ وہ شال اور پگری وہاں پر جو ٹوپی وغیرہ بات رہے تھے اس ماملے کو وہاں سے ہی یہ ماملہ بھڑکا ہے تو یہ تمام چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں میڈیا میں VHP ABVP RSS کے ان تمام آرگنائیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے جو ان لڑکیوں کو سپورٹ کر رہے تھے آرگنائیشن جیسا سی اف آئی ہے پی اف آئی ہے اس آرگنائیشن کو وہاں پر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو اس تمام چیزوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں وہ کچھ ویڈیوز میں دیکھا اس لڑکو دیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر ایک چیز پیدا کرے پیدا کرے تاکہ یہ معاملہ کوڑ کے دماغ کوڑ کے کوڑ تک چلا جائے تاکہ کوڑ کے اوپر ایک پریشر بیلڈ اپ کرے اگر ہجاب کی بات اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ لوگ شال دال کر پھڑتے ہیں جبکہ وہ ان کا ایسنشل پارٹ اف ریلیجن نہیں ہے ویرنگ شال اور یہ دمچہ یہ ایسنشل پارٹ اف ریلیجن نہیں ہے اس کے پہنچود بھی یہ دکھانا چاہتے ہیں پریشر دولنا چاہ رہے ہیں عدالت کے اوپر اور وہ کچھ سنگٹن ہیں کچھ آرگنیزیشن ہیں وہ جو نہیں چاہتے ہیں دو لوگ کام کر رہے ہیں رہے بات میڈیا میں کہہ رہے ہیں بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کچھ الگ الگ آرگنیزیشن والے کر رہے ہیں میڈیا والے کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے سی آف آئی کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے پی آف آئی کا ہاتھ ہے ہے تو کیا ہو گیا ہے کیا غلط کام ہے اگر کسی کے ساتھ نائنس آفی اگر ہوتی ہے کسی کو اگر پرابلم اگر ہوتا ہے تو اس کی مدد کرنا تو اس کو کسی کے پر بلیم نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کیے بھی اگر یہی کام اگر کسی غیر مذہب کے اوپر بھی اگر ظلم ہوتا ہوتا ہے تو آرگنزیشن اگر سپورٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا گناہ ہے کیا غلط ہے کیا سی آف آئی پی آف آئی جو آرگنزیشن کیا ٹیریریسٹ آرگنزیشن ہے سی آف آئی یا پی آف آئی آرگنزیشن کو کیا بین کیا گیا ہے تو اگر وہ خانونی اس ملک کے خانون کے مطابق وہ ریجسٹرڈ آرگنزیشن ہے اور بائی لاؤس کے مطابق وہ کام گھر کرتے ہیں تو کسی کا بھی حق نہیں بنتا ہے کسی بھی آرگنزیشن کے خلاف بات کرے یہاں پر انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی آرگنزیشن اگر ہندو مسلم میں باٹنے کے کام کرتا ہے تو ہم بھی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے چاہے وہ پی آف آئی کیوں رہنے دو چاہے سی آف آئی رہنے دو یا کسی بھی مسلم آرگنزیشن رہنے دو اگر وہ جاٹ پات کے بنیاد پر ہمارے ہندو مسلمانوں میں دراغ اگر پیدا کرتا ہے ہم اسے خلاف آگر کھڑے ہوں گے اسی طرح سی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وشوہ ہندو پریشت چاہے وہ سنگ پریوار کے کون سے بھی سنگٹن والے رہنے دو وہ لوگ بھی ان کا بھی حق نہیں بنتا ہے یہاں پر اس ملک میں یہاں پر دراغ پیدا کرنے کے لئے کوشش کریں اور یہاں پر جاٹ پات کے بنیاد پر لڑانے کی کوشش کریں تو میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر معلوم ہے ہم کو پتہ ہے یہ کچھ آرگنیزیشن ہے ہندو آرگنیزیشن ہے وہ لوگ بابا سب امبرٹ کر کے کہ سمیدھان کو نہیں مانتے وہ کونسٹوٹوشن کو نہیں مانتے جس کے وجہ سے وہ لوگ خانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ہم خانون کو ماننے والے لوگ ہیں بابا سب امبرٹ کر کے سمیدھان کو ماننے والے لوگ ہم خانون کے راستے پہ چلتے ہیں کبھی بھی ہم جھالت کا مزاہرہ نہیں کرے کبھی بھی کسی بھی ہماری ہندو پہن بے آبرو نہیں کرے بہرے بازار میں کبھی بھی ہماری بہن ہندو عورت ہے تو ہم اس کے روکنے کے لئے ڈھانڈ ڈھال بڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ایک لڑکی اگر گالی لگا کر آتی ہے تو وہاں پر کچھ نوجوان جو ہے نالے لگاتے ہیں تو یہ آئیڈالوجی ہے تمہاری ہماری آئیڈالوجی ایسی نہیں ہے ہماری تعلیم ایسی نہیں ہے ہم تمام لوگوں کو عزت سے پیار سے محبت سے پیش آنے والے لوگ ہیں ہم سبر کرنے والی خوم ہیں ایک سبر کرنے کا بھی ایک ایک لیول ہوتا ہے تو ہم ابھی سبر کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بابری مزید کا ججمنٹ آیا بابری مزید کا فیصلہ آیا اور یقینا ہمارا بھروسہ عدالت کے اوپر سے تھوڑا بہت کم ہوا ہے لیکن پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے عدالت کے پر ہمارا یقین ہے ہم کو یقین ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا سمویدھان کانسٹوٹوشن کے روشنی میں فیصلہ آئے گا مجھے ایک عدالت کے پر مجھے یہ پورا بھروسہ ہے اور میں عدالت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے دباؤں میں آ کر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کسی اوپر سے دلی کے دباؤں میں یا ادھر کے دباؤں میں ادھر کے دباؤں میں آ کر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے سمویدھان جو اجازت دیتا ہے کانسٹوٹوشن آف انڈیا جو اجازت دیتا ہے اس کے روشنی میں ایک اچھا پیزام صرف ہندوستان کے لیے نہیں پورے دنیا کے لیے ایک ایسا پیزام دینا چاہیے کہ پوری دنیا میں سب سے واحد ایک خوبصورت ملک اگر ہے تو وہ ہندوستان ہے جہاں پر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہر چمن ہر خسم کے پھول رہتے ہیں یہ چیز ایک فیصلے کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا یہاں پر ہندو کا بھی دھرم کی رکشہ ہونا چاہیے مسلمانوں کی بھی دھرم کی رکشہ ہونا چاہیے کرسچنوں کی بھی دھرم کی رکشہ ہونا چاہیے سکھوں کی بھی دھرم کی رکشہ ہونا چاہیے اور دھرم کی رکشہ کرنے کی ذمہ داری صرف اور صرف عدالت کی ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے اوپر تم کو کوئی امید نہیں ہے رہا صرف اور صرف عدالت عدالت کے پہ ہمارے کو بھروس ہے ہمیں یقین ہے عدالت فیصلہ صحیح فیصلہ کریں